اسی عمل کو اخلاص سے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یوں تو اللہ رب العالمین نے سارے عامال کے لیے اخلاص کو شرط قرار دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ ہمیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام کے تمام عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں ناظرین آپ کو پتا ہے قرآن میں ایک صورت ہے سورة یوسف جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ حضرت یوسف سے بدکاری کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا اور کہا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ کہ وہ اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں میں سے تھے تو ناظرین پتا چلا کہ اخلاص سے عمل کرنا یہ برائیوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی برائیوں سے بچائے گا لہذا انہی کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ